مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ جی وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ہو بل رہے ہیں میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اتنی بڑی داڑی چہرے پہ رونق سر پہ ٹوپی باز افتہ پگڑی ہوتی ہے اور ایسی شلوار آدھی پنڑیوں تک فیکٹری کا مالک ہے آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں ابے کس بات کی ٹینشن ہے کہہ رہے ہیں مجھے ہر وقت ڈر لگ رہتے ہیں میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہو بل رہے ہیں آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے وجہے کہاں رکھ لیا دل میں رکھ لیا میں نے کہا اس کو دل سے نکالو کہہ رہے ہیں کیسے نکالو میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے بھڑھ میں جائے تو کیا ہو جائے گا چھن جائے گی تو کہہ رہا ہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا میں نے کہا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہہ رہا ہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا میں نے کہا ٹیمارٹر بیچنا ہے کہہ رہا ہے میرے بیوی بچے میں نے کہا بیوی بچوں کے کہنا ہے اسی ٹیمارٹر کی آمدن میں گزارہ کرنے کرو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو بات میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا کیا خیال ہے بھائی اب ہے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھیک پھاک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ آج کل تھی جو لبرل اولاد ہے وہ چار پانچ دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے وہ کہ اببہ چونکہ مرے بھی ابھی تازہ تازہ ٹائم گزر ہے تو دو تین دن تو یاد رکھو نا ٹی وی شیوی نہ چلاو وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو نیا ڈراما آیا ہے دیکھ لو لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس اولاد کی خاطر آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں نے کہا انجوائے کرو انجوائے اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے میں نے کہا بھائی نوٹ کی گھڑیاں نکال نکال کے صدقہ کرو صدقہ ایسے دیا کرو یہ غریب یہ غریب میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو یہ تھوڑا سا اٹھنی اس کو پکڑا دی وہ جو وائپر والا ہے یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکٹ میں میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں چھ ساتھ ہوں گی میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لئے وہ تو بوجھے ڈر تھا کہ بہوشی نہ ہو جائے یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دن سے لکلتے نہیں ہیں کل رات میں سونے کے لئے لیٹا بعض دفعہ خیالات کا حجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے کیسی باتیں کیا کرتے تھے کیسی ان کی زندگی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں بیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر گٹر کی دو قسمیں وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے ایک یہ گٹر ہے اور جو گٹر دنیا کی محبت کا انسان کے دل میں ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈھکن نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو وہ کسی بھی وقت ابلنا شروع کر دیتا ہے ایک اور بڑے نیک آدمی پرانا قصہ ہو گیا تو اب وہ نہیں سمجھیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے بعض دفعہ میں قصہ اتنے عرصے کے بعد سناتا ہوں وہ تو بہت پرانا جاتا ہے لیکن نیا نیا قصہ سنانے میں حرج ہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے اور صاحب بڑے نیک بڑے دیندار یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں جو گیٹ اپ سے اور نماز روزے سے آپ ان کا تخوہ دیکھو گے آپ بولو گے بھئی تخوے کی بلندیوں پر یہ بندہ پہنچا ہوا ہے میں بیعت ہونے لگا تھا اتنے نیک مجھے لگا کہ یہ بہت بڑے نیک بزرگ ہیں جوان تھا وہ اتنے ایجٹ نہیں ہیں میرے پاس آئے بچہ میرے بیانات بھی بہت سنتے ہیں میرے پاس آئے مفتی صاحب ہمارے دو بچے ہیں اب پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو میں بہت ٹینشن میں ہوں ٹینشن کیا اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹی گفت دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹے تو گفت پہ کس کو ٹینشن ہوتی ہے اچھا میرا خیال تھا وہ یہ بات کریں گے بیگم کی صحت خراب ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا اتنی صحت خراب ہے اب مرنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور بیماری کا خطرہ ہے یہ بات کریں گے یا یہ کہیں گے کہ جی وہ سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے ایک ایک سال کے وقفے سے دو آگئے تو فوراں تیسرا آئے گا تو بیگم ذرا لیکشری لائف اسٹائل کی آ دی ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت ہی یعنی کمزور طبیعت کی ہے اس سے بچے بچے نہیں سملتے تو گھر میں لڑائی ہوگی بچے نہیں سملیں گے میں نے کہا تو یہ کہیں گے تو میں کہوں گا نہیں اللہ سے ہم بدعا کرتے ہیں انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ اور سمجھائیں گے یا صحت کا ایشو ہے تو بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کرو جب یہ الفاظ کہے ہیں نا تو میری کھوپڑی گھوم گئی بہت بہت افسوس ہوا بہت افسوس یہ بات وہ نہیں کر رہا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ بات وہ کر رہا ہے جس کا ذاتی گھر ہے کروڑوں روپے کا یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ذاتی گاڑی ہے زیرو میٹر کار خریدی اس نے اپنے لیے میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے گیٹ اپ پہ مت جاؤ اس سے تو وہ اچھا ہے ایک ٹیمارٹر والا بھی کینو مالٹے بیشتا تھا میں نیو کراچی میں تھا نا تو اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تمیز سے گھوم لیا کرتا تھا اب تو میں کہیں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو اس کے سر پہ سینگے مجھے آکر ٹکر مارے گا وہ اللہ معاف فرمایا ایسا کہنا نہیں چاہیے فینز ہیں یہ سارے فینز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آئے گا مجھے تو میں ادھر سے نکلتا ہوں ایسا ڈوچ دے کے چلتا رہتا ہوں اب تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا میں اپنی مرگیوں کے پاس چار آدمی نا یہ مسجد کی جالیوں سے پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے حاضری نہیں آتی جیل میں حاضری آئی بھی ہے ادھر کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں بھائی وہاں سے ادھر کسی کو نہ آنے دو تو پھر مسجد کے گریل میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اب میں اپنا کام کر رہا ہوں میں مرگیوں کو دانہ ڈال رہا ہوں میں بگری کا دودھ نکال رہا ہوں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے نا انسان کو یار کیوں مجھے گھر گھر کے پھر میں ان کو بولا لیتا ہوں آجاؤ یار سلام دعا کرو پتلی گلی سے نکلو کھڑے نہیں ہو جہاں تو پھر پتہ چلا یہ جو بھی مشہور ہوتا ہے اس بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا آدمی گاڑی روک روک کے بھی لوگ مل گاڑی میں کہیں جا رہے ہونا آگے سے روک لیں گے اتر سیلفی مجھے لگتا بندوق نہ نکال لے سیلفی دے یہ اللہ تعالی نے چونکہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لئے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے باقی مخالفین بھی بہت ہیں تنز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہونا ایسے تنز بھفتی وہ نہیں بھفتیاں جو مخالفین ہیں وہ ایسے بھفتیاں گسرے ہوتے ہیں تنز کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ تنز کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہے لیکن تنز تو ایک بھی آپ کو بتا ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان اس نے مجھ پہ تنز کیا یہ وہی ہے اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ سی بات کی میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا تو ہمارے ساتھ دوستیں میں نے کہا اچھا ہے ایسے لوگوں سے آدمی بیلنس بہت زیادہ عزت ہو نا انسان کی ہر جگہ تو وہ اپنی اوقات بعض دفعہ بھول جاتا ہے میں نے کہا اچھا ہے اس طرح کی بھی لوگ ہیں تو جو عزت وہاں سے ملتی ہے تھوڑی سی بیستی ہوئی تو بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑی عزت ملی یہاں سے تھوڑی بیستی ہوئی تو کیا ہو گیا بیلنس ہو گیا تو میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں انجوائے کرنے کی ایسا نہ آپ انجوائے مجھے جان جان کے کرانا شروع کر دیں اچھا خیر گاڑوں کے بعد گاڑ آنے کے بعد تھوڑا مسئلہ کنٹرول میں آیا ہے پہلے تو ایسے گسیٹ رہے ہوتے ہیں ادھر آؤ ایسے گسیٹ رہے ہوتے ہیں اچھا خیر تو بات کیا چل رہی تھی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی اتنا اچھا گھر تو میں نے کہا بھائی یہ یہ نماز روزے کا کیا فائدہ ہے یار جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے اللہ کہہ گا میں نے تو ثبوت دیا ہے کتنا کھلا رہا ہوں کتنا پلا رہا ہوں یہ پتہ ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا یہ مالداروں کے مسئلے ہیں غریبوں کے نہیں ہے یہ جن کے توندے بہت بھری بھی ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ رزقی کمی اور بچوں کی موسیقی